عمران اسمائل صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا ہے ان سے بھی زیادہ مزید بات کرتے ہیں عمران اسمائل صاحب سر یہ فواد چودری صاحب کی گرفتاری کیا کہیں گے سر آپ کا ریاکشن کمال ہے فواد چودری ہمارا ہیرو ہے ایسا اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسی وجہ سے صاحب بادر نراز ہو گئے منشی کوئی گالی دوڑی ہوتی ہے کیا ہو گیا اس پر ایک منشی تو حساب دار ہے باقی دوسرے منشی کا میں پتہ نہیں کون ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہاں میں سکت غم سکت غم نہیں صرف طریقہ واردات وہی ہے نہ آپ کو ورنٹ دکھایا جاتا ہے نہ مقدمے کا بتایا جاتا ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مقدمہ درس کا ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لے جایا کہا رہا ہے بس اڑھا لیا جاتا ہے طریقہ واردات بھی وہی ہے اور واردات کرنے والے وارداتی بھی وہی ہیں اور یہ ہاں جی بالکل نہ انہوں نے بدلنا ہے نہ ان کے آقاوں نے بدلنا ہے تو ہم نے بدلنا ہے اس قوم کو بدلنا ہے ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے ہم نے انشاءاللہ بدلیں گے یہ فواد چوہدری کی عرصت سے ہمارے اندر نیا کرنٹ اور نیا جذبہ جا گیا ہے اور انشاءاللہ جو لوگ پاکستان تحرین صاحب کے لیڈرز جو سلو بھی تھے اب وہ بھی سارے ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھے گا کہ فواد چوہدری کی عرصت سے بہت بڑا فرق پڑے گا یہ لہور اور پنڈی میں تو اعتجاج ہو رہا ہے آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو سر سندھ میں یا کراچی میں کوئی اعتجاج جی جی کراچی میں بھی ہم اعتجاج کی تیاری کریں آج ہم اعتجاج کریں گے اس کے لیے پریس لب کے اوپر اور انشاءاللہ ایک بڑا اعتجاج ہوگا خان صاحب چار بجے کیونکہ میڈیا سے گفتو کرنے جا رہے ہیں اس گرفتاری کے غلاف اگر وہ کوئی کال دے دیتے ہیں تو سر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے پھر سڑکوں پر آ جائیں گے ہمارے لئے تو کوئی اپشن ایڈون چھوڑا نہیں اس کے علاوہ کہ ہم دوبارہ سڑکوں پر آئے ہیں دوبارہ سارے جلسے جلوس رہے لی اور دھگنے کریں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس کوئی اور اپشن باقی رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹ کھٹا ہے ہم نے ہر چیز کھٹ کے دیکھ لی ہم عدالتوں میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم قانونی طریقے سے ہم دخابات چاہتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا پنجاب میں انہوں نے اپنے منپسنی دا منشی کو لگایا ہے تو ہم تو یہ منشیوں کے خلاف تم نکلے ہیں ہم نے نہیں پیچھا ایک چیز اور بھی ہے نا آپ گرفتاری کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے گرفتاری قانون کے مطابقہ کر لیا ایف ای آر درس کر لیا مقدمہ درس کر لیا اب تو خیر عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن عدالت پیش تو کیا جانا چاہیے نا ڈیڑھ بجے کا وقت تھا ڈھائی بچ چکے ہیں بلکہ ڈھائی بھی گزر چکا ہے اور یہ گھمائے جا رہے ہیں روڈوں پر اور عدالت پیش نہیں کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے سر کیا ہو سکتا ہے معاملہ یہ کہ اس سے کوئی آدمی کی عذاب ٹوٹ جائیں گے وہ کوئی معافی تلافی کرنا شروع کر دے گا لیکن جتنا میں بہت چوندری کو جانتا ہوں اور پچھلے دس مہینے میں جس طرح اس نے انتق محنت کے ساتھ اس سے تو جائد کی ہے وہ ٹوٹنے حال آدمی نہیں ہے یہ بلے جتنا اس کو گھماتے رہے ہیں سڑکوں پر در سوڑے عدالت میں بارہل ان کو لے جانا پڑے گا عدالت میں لے جانا پڑے گا لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں آساب توڑنے کی کوشش ہے اچھا سر ایک آخری سوال یہ نگرہ حکومت کے قیام کے بعد آپ کو لگ رہا ہے مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو چیف منسٹر لگایا وہ لگایا اسی لیے ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں وہ خاص اتقات کی ہے الیکشن کمیشن کو نہ اس کے نیاب کی کیسز پر نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر آ رہا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی اور یہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں یہ ہمارے کرائم منسٹر ہیں یہ ساری میلی بغت ان کی ہے اور یہ اپنی آخری ان کی کوشش ہے یہ بلکل اور انشاءاللہ اس کو ہم جو ان کا یہ شکنجہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم توڑ کریں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آسد جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب کی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے